تین وڑا نیرہ دیکھ اپنے لگر ہے اتے مظلومانو کو چان وڑا میری شکتی جو ہے تیک کھڑ بھی جو ہے میرے حق جو شکتی آپ نے دیتی ہے وہ دونوں دیکھ اور دیکھ جگ میں دو چلے اے سنسار دے وچہ دونوں چلن برا پر دونوں چل رہے ہیں راہا مویا اور نتلے میں نے تو آپ رکھا تھا میری میں نے اور کوئی نہ نشٹ کرے مارے نہ اور میرے دیکھا تو نہ پاہا ہے میں نے دلے نہ میں نے پیسے نہ تمہ کرو صدا کرت پارا تمہ سائے مہدار تیارا تمہ میں نے تسی میں میں نے میرا کرو صدا کرت پارا میں نے صدا پال دے ہو میں نے صدا پال دے ہو پال دے آئے ہو اور گھاں بھی میں نے پال دے رہنا انہوں بھی پال دے ہو کیوں کہ تم صاحب میں دازتو ہے رہا تم سی میرے صاحبی ہو میری مالکی ہو میں توہڑا داز ہاں توہڑا چکر ہاں توہڑا سکھاں توہڑا مرید ہاں سیو کھاں جان اپنا مجھے نماز آپ کرو ہم رہ سب کاج میں نے اپنا سمجھ کے نماز جو وہ بہارو پیج رکھو آپ کرو ہم رہے سب کاج میری سارے کار جڑے لیں سنسار دے ہو سارے تسی آپ بھی کرو تسی آپ جان دے ہو بن بولیاں سب کس جاندار کسی آگے کیجئے حرداد جیو تم ہو سب راج ان کے راجہ آپ پہ آپ گریم نمازہ کیونکہ تسی راج ان کے راجے ہو مہا راجہ دے مہا راجے ہو پالنہار دے پالنہار ہو تسی آپ ہی گریم بانو نمازہ دنوالے ہو گریم بانو بانوالے ہو گریم بانوالے ہو گریم بانوالے ہو ہاتھ دے کے لکھن والے ہو بخش کرن والے ہو دا جان کر کرپا کرو مہے اور پڑا میں آن دوا توئے منو دا سمجھ کے اپنا سیوک سمجھ کے اپنا سکھ سمجھ کے چیلہ سمجھ کے مرید سمجھ کے میرے دے کرپا کرو کرپا کرو مہے میرے دے تسی بخش کرو دشتی اپنی بخشی سے دشتی میرے دن باؤ ہار پر آنے آن دوار توئی میں ہار کے سارے سنساروں لوگو گوڑ کے اونا تو ہار کے کسے دا نہ سہارا لندے ہوئے میں تو آٹے دوارے آر کے کہہ پہا تو آٹا دوارا مان لیا تو آٹے چرنا کمل آتی پریت مان لیا میں چر کمل ہردیج بسا رہے اپدیش میں ہردیج تو آٹا ہی بسایا ہے اور سنسار دا کوئی بسایا ہے ادھروں موں اوڑ لیا اپنا جان کرو پر پہارا تم صاحب مہنگ کر تھارا اپنا سمجھ کے میری پالا نہ کرو تُس ہی میری ساحل ہو میں تو آٹا کنک کر تو آٹا ہی کنک کر کنک آیا کنک آیا چھوٹا جنہ تو آٹا تو آٹے چرنا کمل آتی تو آٹا ہی کنک آ دا چاند یاسیو بھارو ہم ریسہ پہلین سنگھاڑو یہ مہارا جان کنی گریپی تاہر میں تم صاحب میں کنک کر تھارا کسی بہت بڑے صاحب ہو سارے سنسار فاضح بارے ہو تو میں مہارا جان کنک آبی ایک کنک کر تھارا میں تو آٹے چلنا دار جی دھوڑیا سارے سنسارتی دھوڑا ایک کنک آیا مہارا جان کنک آیا ایک پاس آب کار کنک شروپ ہوتے ہویا اے بھر گرد پاسی آتے ہو دویاتے ایک روپ ہوئے ہو ایک شروپ ہو گئے پھر ہی مہارا اینی اپنی گریپی دھ سارے لکے میں تو آٹا کنک آیا ایک کھاڑ دا کنک آیا تو آٹی کھاڑ دا اس کر کے دا سمجھ کے دا جان دے ہاتھ ہوں بارے مینو دا سمجھ کے میرا ماں بگڑ کے ایک پاوزل سنسارت جو کٹو مینو اپنے نال چرنا کملا نال جوڑو ہاتھ یو بارو ہاتھ بگڑ کے مینو کتیو کٹو ہم نے سب بیلیم سنگارو میرے سارے بیلی جیڑے لیں کام پرو لوگوں کا انہ دی لیرہ انہ دی کارنا میں اور جنا جیو جو وس دینے اور جیڑے جیو انہ دے ادین ہوگے کام پرو لوگوں کی انہ دے ادین ہوگے مارے کرب کر دینے ککرب کر دینے انہ تم دنوں بچاؤ اور انہ نشت کرو سنگھر ختم کرو ناس کرو سزا جو پرتم ترو پگت کوتی آنا باور کرو کب تابی دن آنا پہلے یہ کہتے ہیں مہارا جی کہتے ہیں پرتم پہلے ترو پگت کوتی آنا پگوٹی دارمتی آن تارنا پگوٹی کاؤنا کالپر واہی برو جگتی ماتا پگوٹی جگتی ماتا سنسارتی جننی سنسارت پیدا کانوالی کاؤنا اہاں کالپر واہی برو برماعتما سردی اپی برگو اوڈا میں پہلے تھی آن پہ مہاں باور کرو کب تابی دن آنا اوڈا میں تیرا جس پاند پاند اپنے کر رہے کرشن دا کرشن اوطار دا میں چرتر اوچاریا چوب ہوئے جیرے جگنتی ہو گئی ہے میرے کنوں کو ہی بد کٹ ہو گیا ہے چوب ہوئے کب لےو سودارو مینو سودار لےو اے سودار ٹھیک روالیو میرے کنوں کے تُسی سو جاندےو تُسی مالکی ہو اے میرے پربو کالپر تُسی کٹ کٹ کے اندر کی جانت کٹا کٹا تھی جاندےو یہ میرے کن کو کوئی کرتی ہوگی چرتر اوچارنیا تجھے ٹھیک گواہ لیو میرے پڑھوں اگر مائلہ سرماں سے چوپی دے بچ چوپی چوپی دے ہمارا اکال پرک آج وائلو اکال پرک نے کی منو کی آج جدو منو تب کر دیا ہوں ہیم کن پربتوں تب کر دیا چھتے ہیں ہیم کن پربت ہے بدری نرائن دلہ کی ہے پندرہ زار فٹ دیو چاہی دیا وہ تھے بہت بڑیانے تب کی تب مہارا جہاں پرمان دیا کہندے نے ہیم کن پربت ہے جہاں سفد شرنگ سو بتا ہے مہارا جنمارے نے اب میں اپنی قطع بکھانوں تب سادت جیبت مویاں جتھے میں تب ساد ریا چی اتھوں منو کال پرک نے لیاں دا آپ کے جیا گیا اگال پت نے اتھوں منو گیا کہ تُو جائے سنسار سے بھی جا کے ہونا اپنا ست جگھتا کہندے نے ہیم کن پربت ہے جہاں سفد شرنگ سو بتا ہے تہاں ہیم کن پربت ہے کن میں نے تلا سروبر برہ وارہ سروبر وہ تھے برفی برپندرہ بھی بھی کھوٹ سردین پر پیجن دیا ہے ہیم کن پربت ہے جہاں سفد شرنگ سو بتا ہے تاں سات چوٹیاں اتھے ہیں سفد شرنگ جڑایا سات چوٹیاں بھی کہیں یہاں گئے ہیں سات چوٹیاں وارہ پہاڑ ہے جو تھا سفد شرنگ رشی جڑا ہویا ہے وہ اس نے بھی ہوتھے تاں کیتا ہے سب سرنگ دے نام کا ہوا سب چوٹیاں وارہ جہاں سب رشید آجائے تاں کیتا ہے سب سرنگ دے نام کا ہوا پند را جہاں جو کم آوا پانڈیاں نے پند پانوانے بھی ہوتھے جو کم آیا اپنی تاں کیتا ہے سب سرنگ دے نام کا ہوا سب چوٹیاں کی تاں کیا ہے سب کتا ہے سب سرنگ دے نام کا چوٹیاں جو ہوتھے پانڈیاں سب چوٹیاں کا جو خود ہے سب چوٹیاں کیتا ہے میں اور کالتر پرماتما ایک گروہ ہو گئے اس سے سنسار چکی ورکتا سی بڑا ظلم ہو رہا چی کور کازی ہو رہا چی مہارکہ کہنے نے میرے پیتا نے تب کیتا پائی سال کیوں تب کیتا کہ اے تب کیتا کے کالتر پر نو پراتیا تیرے جھایا کہ تیرے دوش چو دامن جیرے گروہ گوبر سیندی ہیم پڑھ دے تاب کارین انہوں پہ جو سنسار دے اوہ یہ سنسار دھلڑ گے نئی تے جس رہ دی ہے نیری ضرم ہو رہا مغل کارین ایک کبھی نہیں بچے گا سب اسلام پھیل جائے گا دے تیرے مارے تاک مات مورا لکھ رہا تھا بہو بے جو ساتھ نہ ساتھا میرے ماتا پیترا نے اوہ شکال خوب رہا تھا بڑی بیتیا نال جو ساتھ نہ ہو دی کتھ کال کر دی مورد جو ساتھ نہ ساتھا تن جو کاری لکھ کی سے وہ تاندے پہ پرسان کر دے وہ جانونہ نے وہ لکھ دی ایک من سورت لبلین ہو کے سورت شابدنا جوڑ کے رات دیا ہو سنو پھر تاندے پہ پرسان کر دے وہ مورد جو دیو پھر تاندے پرسان کر دے نے پھرسان کر دے ہوگا پھر تاندے پھر تاندے پھر تاندے پھریاں مجھے دیا وہ پراکھو نے ہمیں حکم دیتا تا میں تیر پراکھ جب آئے سمجھ دیا تم ہم جنم کر دو میں دیا ایک اور کال جب دیوچ پھر ہم جنم لیا مالا ہے کہ جتنا پہو ہم رو آبان کے میرا آنو چتنے سی کرتا ہوتا کیوں چوبی رہی سوٹ پراکھا جنمیں میرے پراکھو کے چتنا دیوچ میری سوٹ چوبی ہوئی سی دیوچ کنی گری دی اتھوا میں اکال پھر ہوتا شروع بانچکیا سی اناد میں یہ شروع چٹکیا ہویا سی سات چتے اناد بچ مگر سی میرا چتنے سی کرتا ہوں مگر حکم مانکی میں آیا چتنا پہو ہم رو آبان کے چوبی رہی سوٹ پراکھا جنمیں مینو کال پھر ہوتا نے یہ کہہ کے بھیجیا کی کہہ کے بھیجیا میری سوٹ پراکھا جنمیں مین اپنا سوٹ پراکھا نوکہ کنم پرچر کربیکو ساچا می توانا اپنا پتر گنا کے اپنا چیگری رکٹوٹا بنا کے پیجنے نوکہ می توانا گنایا اپنا نال ساچا ہے می اپنا سوٹ پراکھا نوکہ پند پرچر کر بیکو ساجیا ایتنو ساجیا یا جیڑا پند جیڑا گرنانک دا سات جگو دا پند ہے آتم راسیا آتم پند پہنڈایا راستایا آتم دیم ملتا پرماتمان ملتا پند راستا ایجرہ ساجیا یا گرنانک نیکال جگو دے بچ ایسنو دو جاکی چلا جہاں تاہاں 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 تاہرم چلا ایک بود کرن تے لوگ کے ہٹائے جتھے جتھے تُو سمجھے ایک تاہرم چلا میرا تاہرم چلا کی تاہرم کی ہندہ آتم پند پرابتی کرنے توریا پند پرابتی کرنے آتم راس پرابت کرنے آتم راس جدو پرابت ہو جائے تو وہ سات جگو دا انسان سات جگو شروع پروش کرتا ہے اکو دے ارد کرنے سووارا وائیو مطل سب جگو ہو جائے تو وہ تہم چلا آتم آتم دے دے رہتے دا آتم پندے رہتے دا بہتے دا چلا خبند کرن دے لوگ بھٹائے جید بورے کم کو کرن کھٹو لوگ بھٹا کب بھاج کبھی دا بچن کبھی کاؤں سی گرو گوھر سی تھی ماراج کے اندین کبھی دا بچن میں بھی بچن کی گئے میں کی بینتی کی تیک آل گرو گوھر کے دو ہے را دو پتہ مارا ماراج پھر ماندر میں بینتی کی دی تھاڑ پیو میں جوڑ کر بچن کا سرنیائے ہاتھ جوڑ کے سرنوہ کے کھڑے ہو کے میں ایک سرنوہ کے بچن اچارے بینتی کی تھی کہا سرنیائے سرنیائے کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے سرنیائے کر کے جس رہاں بہت بینتی کرنے کہ مہا کو شکے اس رہاں کال کو اٹھا کے بچن کہا سرنیائے پانت چلے تب جگت میں جاتم کرو سائے یہ پانت یہ سچا رستہ سچائی رستہ آتم پاتھ یہ تاں چلے گا جگت بچ یہ تسی میرے رکھا کرو میری سائیتہ تسی کرو تسی میرے میرے پیشت میرے تیانت رکھو کہ تاں ہی چلے گا میں نہیں خوش کر سکتا اینی گری بھی اگر مہارای کرنے کب آج دوئرہ دو پانے ہمارا کبھی کبھی دو آج کبھی کونسی گرگو مرسی جی مہارا فرما رہے نا اپنی کمتہ دیچ اس نمہارا کہتے ہیں میں جو نجی پراغوں سوکا سوکے جگمائے جو نج جو نجی تور دے مینو فرما آتمہ نے کیا مینو مینو اپدیش دیتا اس کالپر پر پرگو نے سوکے جگمائے اوہی میں جگ دوچ کہایا میں اپنے کوڑوں کچھ نہیں بنا دے کر ریا جو کالپرپوں والوں مینو فردیش ہویا اوہ میں جگ دوچ اگیز آس لیا اس سرہ ہی میں کر رہے جساں کالپرپ نے حکم دیتا جو تے پراب کو تیائے ہیں انت سرو کو جائیں اس پراب نے اس برما آتمہ کالپرپ نے جو تیان گے راجنا اُوڈی کرنگے اُوڈی پتی کرنگے انت سرگ کو جائیں اخیل وہ سرگ جانگے سرگ چھے نواس ہوئے گا بے کونٹ چھے انہوں نے نواس ہوئے گا بے کونٹ چھے جانگے دو ایرہ دو پنے والا ہر ہر جند تو ایک ہے بے پیچار کچھنائیں ہر تے حریدہ جند فرماد ماند فرماد ماند سیل فرماد ماند مرید فرماد ماند سکھ جنہوں نے ان اراد کے ہر ہر جند دو ایک ہے دو مو اکیس روپ ہو جاتے ہیں بے پیچار کچھنائیں انہوں نے پیچار فر کچھ نہیں رہتا کس طرح کہتے ہیں جلدے اوپا جترانگ دیوں جلدی بے کچھنائیں جلدے بے جو گلگلے اس نے ترقہ ہوس لیاں نے تو اٹھ کے جلدے بچی سم آ جاتے ہیں جسرہ جلدے بچی سم آ جاتے ہیں تو اٹھ کے جلدے بچی سم آ جاتے ہیں اسی طرح من اٹھے ہوز جلدے جلدہ باکہ جزہ ہری تھے ہری جل ایک صلوپ ہو جاتی ہیں جسراغ جالتے ہو سترcohol ایک صلوپ ہو جاتی ہیں جتہاں گاٹھ جاتی ہیں ایک صلوپ آنs ایک صلوپ آنس elect جل سے بھی سمال جاتی ہیں ہری تے ہری دا جل تو دا سیو ایک شروع بان جاتے ہیں جسنا جل دے ترنگنیوں جل تو ترنگنیوں جل دے بھی سما جاتے ہیں اس طرح ہری جن ہری سما جاتا ہے دوہرہ جب آئے سپرہ پکوکیو جنب تناہ جا کے آئے جب آئے جب پرکو کا حکم ہویا آئے میں حکم ہویا ہویا جب آئے سپرہ پکوکیو جنب تناہ جا کے آئے اس جگہ دے میں جنب لیا اب میں کتھا سنشیتی سب مکیب سنجائے ہون میں ساری اے آتل راستی جب کتھا ہے اکال پلدی است دی جہاں پینے پینے اوطار آتا جرہاں برنک کیتا ہے سنشیب اور انہوں نے ٹھیک طرح سارا کٹھا کر کے اس نو جنب کنے نگری جیج کنسولیڈے کر کے پریسائیزلی ٹھیک طرح پناہ بناہ کے سب کھے سنایت ساریہن میں کھے کہ سنایت ناہاں دو پدیاں والا پیک دکھائی جگت کو لوگن کو بزکین انتکال کا دیکھٹیو باسنرک مونین چندین جڑا پیک دکھانتا ہے جگتے میں چھوڑے میرے والگا پکھڑی پالندائیا اندر اُدھے پاپ ہوندائیا اندر آکھو دیا اندر کام کرو لو مہنکار ہوندائیا یہ بار چوڑا باگتا ہے ست سنت بن جاندائیا جیل بیو بستر پین لندائیا سوا مال لندائیا بار اندروں کیوندائیا اندروں کام کرو لو مہنکار ہوندائیا اوہ اجے ختم نہیں ہوئے باروں پیکھی انہوں پیکھی ساتھ کردے پیکھی سنت کردے اوہ اندروں کچھ باروں کچھ لوگنوں تھگنو آسدے بار جاندائیا پیک دکھائی جگت کو وہ جگت نے لوکان ہوں اے ہو جا پیکھ تاری پیکھ دکھان دائیا اپنا اکھان میر دائیا ہاتھ جوڑ دائیا ترہ ترہ دے بخیان کر دائیا اپنے آبوں اچہ مہا پرش سنت ساتھ اکلا دائیا جگت کے لوگ جگت کو جگت کو لوگ کس کر کے دکھان دا لوگ ان کو بس کینے لوگ جڑے نے جگتیں میرے پاس ہو جائیں میرے چینے مان جائیں میرے شدھالو بہ جائیں تو میں آنا تو مائی آلام آمپدات لما سیوانکواما وہ کی ہوئے گا مہاری جگنے کو دکھی اثر ہندہ انتکال کا دیکٹیو باسنرک مونین انتکال اخیر تے اوہ در ناس ہندہ ہے اور وہ نرکان دے جا کے اوہ نرکان جانتا ہے انہوں سرک نہیں ملنا پہ کون سرک نہیں جانتا وہ پیگ تاری جڑایا پہ روپی آیا سانت بانیا سادو بانیا وہ کنے مارے میں نرکانہ باسہ باندھا نرکانہ کھیڑا باندھا ہے باتشلے دو ایرہ دو پدر جے جے تمہرے تھیان کو نچھڑ تھیا یہاں سانت جے جڑے جڑے تیرے تیرا تیانتا تیرے دے ورکانہ برہوائی گروہ مارے گا تیار کی دہتا تیانتا رو دے مان میں جے تم تو سبے جگ چھائے سارے سنسار جے جڑے چھائے رمیا ہویا ہے رام کی رمیا ہویا ہے جے رام نے سارے سنسار جے رمیا ہویا پر ماتما کال گروہ خودہ تیان جڑے تیار دے جے جے تمہرے تیار گوہے میرے کال پر گواہی گی پر ماتما جو جو تیرا تیانتا رو دے نیٹھوڑتا ہے یہ سنٹ لوگ تیرے پگت جے رہا تیرا تیانتا رو دے ہاں اند لہیں گے مکت فل وہ مکتی دا پھر لے گے آخیر دوسرے پیگتاری دے نرکا جانگے پکھنٹی سادو سنٹ نرکا جانگے جے رہا تیانتے رہا تیانتا رو دے سنٹ پگت وہ اند لہیں گے مکت فل مکتی دا پھر لے گے پاویں گے پگت تیرے چلنا رکھتی تیرے نال بنجا کے پگت میں پرماعتما نو پا لے گے پرماعتما جے سما جانگے جیرے سچے سانتا جیرے سچے پگت سچے سانتا سچے سادو وہ مکتی دا پھر لے گے اور پرماعتما پا کے اچھے تیرے ہوگے سات چیتا نات چیتا سما جانگے اناتا نیسوک چٹک جانگے جیرے پیگھاری پکھنٹی سادو نے سانتنے پھرکتنے وہ نرکانو جانگے دو پدے اکالپرکی دیو اکالپرک کال دا میں سارے انشت کرنے والا پھرا ہو کاؤں اکالپرک وائی پرماعتما اودے سریر دے اتوا سارا بہت برائے ماند جڑا یہ ساتھی تنیکنا درہ دینا اس را کروڑا تر دیا نے ہو دیا کروڑا ہی سرور نے سورج نے چندرمہ نے بیانت جید آنتی کوئی دی اے برہماعت تو ان نظر آدھے تارے جیدے نظر آدھے اکھانا آرہے او سارے برہماعت نے اس تو اکے تارے نے ایک ہونتے کارڈ گڑھی سانتنے کہ سورج دی روشنی اے تردی تردی حصہ کئی سورج نے تو ایتھوں اگر چلن لگے کوئی ہوای جہاز ہوای جہاز کنہ دور تے چلتا ہے ہوای جہاز تو بھی تے چلن مالا راکٹ وہ راکٹ جیڑا جیڑا بھائی جا جہاز دی اجی کل اوہ رفتار چھے سیسے سو کلومیٹر ایک کنٹین سات سو آٹ سو ہزار ٹکوی ہے چھے راکٹ نہیں تو بھیانت کئی گناہ زیرا جی اوہ چلے تو کنینے کئی برس لکن کے کئی تکنینے لکھاں برس ہی لکن کے راکٹنوں وہ تھے کئی اوہ جہاں ستاری برہمانڈنے اچھے تک پہنچتے سمجھرو کلنا برہمانڈے آئے کنیاں تر یعنی کلنا نمبہ چارب پسار آیا وہ سن کنینے کالپرو کی دے مو یہ دے کالپرو کی سارا سمسار جڑا کئی ترتیاں کروڑا ترتیاں کروڑا سو سارا سمسار دی جڑا پسار آیا ایک آل پروسی دے گا سریر ایسے بچے کوٹ بھی بشن مہیش کئی بیانت بشنو ہن اور مہیش ہن شید جی جی ہن ہر ترتی اپنا بشنو ترتی اپنا برہمان ترتی اپنی اپنی ترتی مہیش یا شید جی جی کون اندربرہمان کتے ربس سارا سر جلیس کروڑا اندرہان کروڑا ترتیاں کروڑا اندرم اندر کون آپ ترتی پارلوڑا براہمان پیدا گانوالا اسنا پیدا گانوالے ہر ترتی اپنا ترتی کروڑا اندرہان ترتی کیتے ربس کروڑ جلیس تو اس طرح سورج چالتے ہیں یہ بیت کروڑا یہاں ہاں ہاری ترتیر آپنا سورج ہے یہ نہ کبھی آئے سورج یہ سارے سنسال ہندہ یہ ساڑی ترتیر سورج ہے یہ سانسانہ نامی لابل ہے اس سانسانہ کھرے کروڑا سورج ہے اکی مرحبہ آرہی ہاں چوبے دن بیدین کی کلو بھے پرگٹے را پرگٹے نان کے را سب سکھن کو سکھ دے جہتے ہیں پیسا ان کو نان سچے پاس آورنن کر دے وہ بیتی کلو دے وچھوئے دیں دن بیدین کی کلو بھے کیڑے بیدین کی کلو بھے چھ جنے بید پ presا کو سکھنو بیدی کہاے جنہنے بید پڑے بیتانے وچھو گیاں لایا کے ادھر مج livresھا ہے وہ بیدی کلائے تو کنھے بیدین جانے وہ بید پرن والے پراترن چھوئے انہاں کھل دے وچھو گرنانیک سچے پاس آورن پرگٹے توئے انہاں کھل بیچ پہلا ہوئے گرنانیک سچے پاس اگر وہ بیتی سی بیتی کھاؤں سی جنہیں بیت پڑھے ہو سو بیتی کھائے جنہیں بیت پڑھ کے جان درمسایا اندرچ وہ بیتی کھلا آئے گے ہمان بھی کہتے ہیں دو بیتی دو بیت پڑھ والے تر بیتی تین بیت پڑھ والے چطور بیتی چار بیت پڑھ والے سب سنکھن کو سکھ بیتے جاتا پیس آئے سارے سکھانوں جیڑی جیڑے چارنہ لگے انہیں سیڈük بڑھے انہیں سکھ دیتا سب سنکھن کو سکھ دے جاتا پیس آئے جتے کتے انہیں شاہیتہ کتی ہر جگہ انہیں شاہیتہ کتی انہیں دو بیتی اگر نانا سچی بادشاہ جیڑا چارنہ نگہ لگتی جیڑا جیڑے چارنہ لگتی انہیں شیڈ بڑھے انہیں نگہ انہیں سچی بادشاہ انہوں نے ہر تھانا آپ دیکھے رکھیا انہوں نے ایک چوپا ہی چوپا دیا والا تینے کلموں ترمچلائیو سادساد نکو رام بتائیو انہوں نے ایک کل جو گدر جو ترمچلائیو کیڑا ترمچلائیو سچا راستہ آتم پاتن کرتانوں ملنوڑا راستہ سچا راستہ پانتھ کی شبج گروہ دیل ایلان لائیا سب سادساد کو راستہ سارے سادسان پاتنوں نے راستہ راستہ دیل انہوں نے ایک کل جرگ راستہ سارے پاتتہ نیمانی داری کبیر صاحب سچے راستے دیکھال پرتنان ملے آتم راسی پڑے نہیں نام کرتوں جی دیل راستہ نیمانی راماندھ گاؤڑ برامان جی دیمانی وہ بھی آتما درسی ہوئے نے انہاں پرماتبان پایا سی سارے پلتا دی پا دی پا دی ترنے دی سارے سارے دیمانی جینا جینا اکال کن پایا پرماتبان پایا آتما درسی ہوئے رب جو تاں کے مارک میں آئے تے کاؤں نہیں پاپس آئے جیڑے پھر گرنانے دے رستے چلے شبد گرنانتہ رستے کیا شبد گرونوں ہردے جس آیا شبد گرونوں کا آل پر اپنے ہردے جس آیا دے کم انہیں پاپ پسند آئے انہاں پاپا نے قرے لیسند آیا انہاں دے پاپ نیڑے نہیں گئے وہ ہمیشہ سکھ سانت رہے ہمیشہ کھیڑے جے رہے پاپ نیوانے دے لگے گئے آدھیاں دے آدھیاں پاڈھیاں دے روگ نیواناں دے چھو شکے جے جے پت طابن کے پرے پاپ تابن کے پرابارے جڑے جڑے بھی اس دے پانتھو تے چلے اس پانتھو تے آئے نے اس پانتھو تے رہے نے جنہ نے اندر ہردے سکھی تاریا سکھی کیا شبد گرون ہے دے تارنا سکھی کیا گرسد گر کا جو سکھیا کھائے سو پلکے اٹھے ہر نامتے آئے اُدھم کرے پلکے پر باتی اشنان کرے امرتزان آئے اوپ دے گروہ ہر ہر جب جب تے سب کلو ایک پاپ دو گھلے جائے پھر چڑے دے سو گربانی گاوے بینتیاں اٹھے ہر نامتے آئے جو ساس گراس تے آئے میرا ہر ہر ساس گراس ہری نو جڑتے آئے سو گرو اس گرووں مانبہ ہور جسنو دیاھا ہومی تيس گرو اس گرو پدے سنافے پھر چڑے دے سواز گراس تے آئے اوس پرابیو کا آت پرتا ظنو تو اوز دے پرابو پرسان ہونتا ہے ا liquor سے دیا دیا اور مرا сп並ی او مراسمی کا آت پرتا on ایک روز برہ ماتما جس نو دیا 요ھ دیا تیس گرو پدے سنافے اوہ براہما کے آئے جو براہما کے آئے جو راہما کے آئے جو کہوں ہے جاننا نے جیسا کو سکیں جو آپ جب اے اپرا نام جب آوے اوہ برام گینی ہو جانتا ہے وہ آپ جب دا دوسرا نام جب دا وہ دوسرا سب کے اندر پر تود مانگنا جے جے پاک تابن کے پر اے اس پاک تے اس راستے تے آئے گا سن جے آئے اے اے اس تک تے چلے گا اے رینی تے چلے گا اے مریادہ چلے گا گروساتگرو کا جو سک کر دائیں سو پال کے اوٹھا نام جایا ہم ارتبہ لے اٹھ کے نام جبے گا پاپ تاپ دن کے پرابہرے جیڑے اوز گرنانے دے پندے چلے نے پھیلے دیس رینے دے چلے نے انہاں دا پاپ تاپ آدیاں بیادیوں پادیاں دے جن نے روگ تاپ سن وہ سارے پرابنے پرماد مانے انہاں دو کر دے نش کر دے ہر لے دوک بھوک اب انہاں سنتائے انہاں نہ دکھنے سنتائے کرنے نہ پکھنے کدھے بھی سنتائے انہوں تنک کریں گی نہ دکھنے نہ پکھنے جال کال کے بیچ نہ آئے کال دے جال رچھ موت تو پرے ہو گئے امر ہو گئے کال دے جال رچھ لی پھر وہ پھستے کال دے جال کیا ماہ جن جڑہ پھستا ہے وہ کال دے جال پھن جاتا وہ مرچہ پر دیکھ آواز ہوں دے گیٹ جائیتا دیکھ یہ جڑے نے وہ مکتوں ہیں آدم پتے مانچ کے آدم رسیہ مکتی پرامت کرنے آگے مہراج سلمان دینے دوئرہ ٹھیکر پھور دلیسر پرپر کیا پیان دیکھ بادر سیکھ ریا کرینا کبوں کی نوان ٹھیکر پھور دلیسر دلیس ہدا بھائی وہ دے تے ستھے پاشا گروہ دے بھادر نے ٹھیکر سمجھ کے سرین نے ٹھیکر سمجھ کے پوڑ دیتا کہ تھے چاندری چاو اورانگ دیو نے انہیں بلا کے کیا سی کہ تُس ہی اسلام قبول کرلو کیوں کیا سی کیوں کہ اورانگ دیو کہنے نے کہانی کہ کشمیر دے وچھ سوا مان پکیا جنیاو اتارتا سی سوا مان پکے جنیاو اتارتا سی مطلعہ جنیاو اتار کے تُنہاں مسلمان بنانتا ہی زہر دستی اُدھے اہل کارو رکھ دیو دے اینا ظلم ہو ریا سی کہ پھر کشمیری پندل گلاج پل لے پا کے کہ میں نے امن ناس کے اُتھے بینتی کی تھی کال پر کھا کے پر ماتمہ کے کہ سن بکش لو بچالو بڑا ظلم ہو ریا ساڑے سوا سوا مان پکے جنیاو اتار کے تے اسلام چکبول کر رہے ہیں لوگ کا زبردستی مسلمان بنائی جا رہے ہیں بکش لو اُتھوں انا نو گدنا کاش مانی ہوئی کہ ایس ویلے کال پر اُدھا شروع میرا شروع پہ ایس لئے ارنات پر ساگ گروہ دیگ بہادر بیٹھا ہے اُدھے کو جاؤں او تو اڈی فریاد سنے گا او بچائے گا اُتھوں بڑی سریشت اُتھم گیاں وان پندتانا ایک گروہ ڈیلیگیشن جنہوں گرے جکہ دے نے اوہ اناد پر ساو آیا انہاں نے تھا کے درباج ہاتھ جوڑ کے گر پلے پا کے انجو گیر دیا بینتی کتی مہاراج بڑا ظلم ہو ریا سوا سوا من پکے جنیاو اتار رہے ہیں اٹھا لپاو کیوں کیا سی مہاراج گئے سیاں اگر نات اونا نکیا کہ اے سوے لے سنسارتا جادر سنسارتی پانڈ جن چکی ہوئیا میں اپنی پانڈ گروتے ہی بہادر تے لیکش ہوئی ہے سنسارتا چلا سنسارتا جن چکی ہوئی ہے سنسارتا جن چکی ہوئی ہے جس لئے اے لفظ بولے کہ مہاراج بڑا تے کو حادر اے سماعتی ستھت ہوگے گبھیرتہ بچانگے چنتن بچانگے اوہ سوہلے ہی گرو کو مکسندی مہاراج ناؤ سال دے بچے ساں اوہ آگے ٹھیڑ دے گڑھا جن پلے پائے برہمنا نم دیکھتے آئے ہاں چھوانچو گر رہے ہیں گروتے خادر سماعتی سے بیٹھے گمبھیرتہ جن چند تک بیٹھے کہ مہاراج پوچھے دینے گرو گوبر سنجی بالک گرو بوزر ہے گوبہ در آئے سنہ گوبہ در آئے بالکوچھے آئے پتا جی آج کیوں چند تہنے یہ کیوں کھڑے گے انہاں نے پرمایا پتے والنے پتر ایسلے پور کا جن بڑا ظلم ہو رہے ہیں یہ یہ دوہی برہمنات چاہرے کشمیر کو پیدل آئے ہیں ترہ ترہ کام رہے ہیں کہ ظلم ہو رہے ہیں سبا سبا من پا جنیا اتر رہے ہیں ہنسل مان بڑھائی جا رہے ہیں زبردستی ترم کر کے تھی یہاں پینا دی پت اتار رہا اس پہلے جو راجہ سیما بادشاہ سیوسطہ رنگ زیب جڑا وہ دے اہرکار لیکن دے گو بندرہ نے کہا مہارا جی تھل کسنا ہوئے گی کسنا رکے گا کیوں تسے چندن کر رہے ہیں تو کہنا چندہ میں کر رہے ہیں کہ ایس پہلے اتاں رکھ سکے گا ظلم جے کسے بہت بڑے مہا پرشنی بلی دیتی جائے شہیدی دیتی جائے بلی دان ادھتا جائے یہاں تھا جوڑ کے گو بندرہ پالک کرتا مہارا اس سنسارت کوئی مہا پرشنی کوئی بلی نہیں ہے ایسے لئے تو انوکال پرمہ نے او سرستے دا مالک بنائے ہے پنس دا مالک بنائے ہے گمناہ نے بھی دکھتی دیبراج مانے ہو تو اسی شہادت دے ہو تو اسی کروان نہیں دے ہو اے ظلم نوٹھا لپاؤ مہارا جو شوڑ کہ گو بندرہ آئے پالک دائی ایک اتنی خیالے نہیں سی انوکہ کشمیری پڑھتا نوکیا برامنا نو کہ جاؤ پائی چو سی کہہ دے ہو کہ اسی مہارا ج اس میں سارے مسلمان ہو جائے جیدوں تو اسی گرو تیو باز انو مسلمان کرنے ہوگے اسی ادھے پیروک آ رہے ہیں اسی ادھے زیوک ہیں چیلے ہاں اسی انو ماننے ہاں اوڑ نو جہے تشی گرو نو اگر مسلمان کرنے ہوگے اسی بغیر ہی لو جتے بغیر تو آڈیا کی کوئی گلنا بطا کر دے کوئی روک باندے اسی مسلمان ہو جائے اوٹھا مہارا جلتے اوٹھا مرنٹیشو کرتے قرآن زیر نے مہارا ج آبھی اندھپور صاحب تو چل دے چل دے چل دے مہارا ج آگرے پہنچے ورنٹیشو سی کرپتر کر کے لیاؤ آگرے مہارا جب اور دشالہ سی ہن درو کا تال گردوارہ جتے مہارا ج آگے بیٹھے اوٹھے ایک مسلمان گریب جیسے بہت گریب مسلمان اور وہ عرضہ کرتا سی خدا آگے کہ میری کنگالی دور کرو گریب تیز بہت جو فانٹر بہت سی جڑے پرندیشو دے وچہ انام رکھے جڑا پھرائے گا انہوں انام ملے گا مہارا جو نے مسلمان ہو گیا تو شاللہ دے کے لے این ارپیدی مٹھیائی لیا تو سارے نوورد اور میں گریب تیز بہت رہا ہے جا کے انہوں لوں تو پھڑا دے منہوں تیری قریبی دور ہوئے گی انہوں انام ملے گا وہ بڑا حران ہو گیا مہارا جتے کہتے جا کے پھر تھانے دار کو جا کے اوٹھا دے جا کے دستے آئے انہوں نے پھڑ لیا مہارا جنجیرہ بن کے پنجرے پا کے نال چار سے لے کے چاندنی چوک آگے اگے پہنم ایسا کی تو اٹیکل ہے کہ پہلے پھائی متی دا سنو آرے نال چیرے آیا پھائی دیا لے نو دے کچھو باڑے آگیا گروہ صاحب سامنے کہ گروہ صاحب ڈہا ٹیری ہو جائے گے کوئر بڑے دستیے سیوکان دوسرے رہتے جس لئے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیتا جب گروہ تیگو آدم کردے نے ہون تسی دستو جیتے تسی مسلمان ہو جاندے تو انہوں تقت مل جائے گا بادشاہ تو انہوں نے اپنے نال بٹھائے گا سارے سن بھارت بھرشوی توڑا پیری چلے گی یہ نہیں مڑوں گئے تو انہوں قلب مان توڑا سر قطر کیتا جائے گا مارے جنے نکال کردہ پانا یہ ہوئی ہے تو اس دا جکر کہتے ہیں جس لئے کردے نے کردہ وہ حاضر جنوں قطر کیتا ہمراہ سریتوں سر چدا کیتا اینی نیری آئی تو وہ تھوں سر جڑا رنگریٹا لیا کے تو نیری سے بچھو رجپر صاحب چل گیا تاڑ جڑا سی وہ لکھی شاہ بنجارے نے اپنے گڑیا بچپا کے اُتھے سمان پا لیا اُنا جا کے اپنی کلی کارچل تاڑ لانکے تو اگل آتی کلی تو کلی کدھی کلی جائے گی سسکار کر دیتا اُدھروں سر جڑا سیرہ گریٹا جلے آیا نکپر صاحب لیا گی تیک بار دا گروہ گوہنس جنے چھاتی نال آیا دا گریٹا گروہ کا گیتا اوہ سا ذکر مہاری کارچل نے ٹھیکر خور دلیس سر پرپر کیا اپنے ہاں ٹھیکرے وقت مجھ سے سریم نو پھوڑ کے دلیس ہوتے اور انگر زیم دے دروازے ہوتے پھوڑ دیتا پرمو دے دار دے وچھ چرنا دے چنواس کر گے پرمو دے وچھ مل گے اکال پر مل گے دیکھ بہادر سیکھ ریا کرینا کل ہوا دیکھ بہادر نے جو کرنی کی تھی اوہ کسے نے آج کل آج تک نہیں کی تھی کرینا کنوں مان کسے آج تک نہیں آہو جی کرنی کی تھی جو سکر دیکھ بہادر نے کی تھی دیکھ بہادر کے چلتے ہو جگت کو سو دیکھ بہادر تے جان نہ رہتوں سریر چھڑڑنا سارے سنسار چھوک پہ گیا سہاکار مچ گئی مگر منڈران چکی سی دیو تے کی کردے سی جی دیوی دیو تے شید مریج کسے کسے نکسے نکسے کسے Wolff جی دیو منڈرکہ گیا جے گروہ 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 کاردر کرنی کرنی ہے سارے دے ہردے تھٹھٹے ہوگے بھائی ایک ادنی کے لیے ایک رو تیم بھارے کر سکتا سی کیونکہ کالہ مجھے حکم دے چکا سی چار جب دے براہ ہوگیاں دیسا آپ انہوں نے یاد کریے اپنے ہردیاں جو سائیے اور انہوں نے کرنی دے چلیے یہ کرنیاں امردوے لے اٹھئیے اشنان کریے پرماد مانا نا لیے پرماد مانا نا لیے پھر بانیاں دا پاٹھ کریے چل دے کم کر دے بین دے اٹھ دے اٹھ دے اٹھ دے بین دا حریدہ بربودہ پرماد مانا نا لیے ایک ادنی پھر سواسان اللہ پہ نام جب یہ جائے گا سواسواس نام جب نا ایس نا جب نیا جب نیا جیڑا سکھ جب در اوک آل پر دی خوشی پرابت کرندہ جن نی نامتے آیا گئے مشکد کال نانکتے وہ خوج لے کہتی خوٹتی نام